منسترفان, سیریہ میں بمبارڈنگ کی جا رہی ہے اور انہوں نے خدل عام چل رہا ہے اس کو لے کر نہیں تھا سیریہ کی امیسی پر اس وقت زبردست حمیق turf حمالی قرارز میں چل رہا ہے آگے دیکھیں اپنے ارے کوئی بھی بول دی جائیں اگر اور کوئی نہیں ہے پہ آبر travelled پہ نہ چاہ رہا ہوں اسے بلوا دیجئے خالی صاحب آپ پولی ہے نا بہت ماسون لوگ بہت ماسون رکھے بڑی بیداری کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ایسے ماہول میں بڑا سا ہم روک کر سوچیں کہ انسانیہ کا ایک بڑا حصہ بڑی پریشنی گندہی گزار رہا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو شام کے اندر سیریہ کے اندر ماہول بہت خراب ہے تو ہم آپ تمام کی طرف سے بھی اپنی جانت سے بھی سیریہ کے ساتھ جو ماہول لوگ ہیں ان کے ساتھ سولیڈیٹی ایکسپس کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم یجیتی کا اظہار کرتے ہیں کہ یتینا آپ کی جو قربانی ہے آپ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ رائے گا نہیں ہی ہوگا وہ ایسے ہی بیکار نہیں جائے گا مشانہ ایک نئی سب وہاں ضرور طول ہوگی ہم سب یہاں پر جہاں ایک اہم خودے کو لے کر اور یہاں سے لوگ شریف ہوئے ہیں کہ وہی لوگ شریف بھی ہوئے ہوں گے جو ضرور اپنے اندر اپنے ملا دل رکھتے ہیں کہ ایک دور ایک علاقے میں جو ہے ماہول بگڑ رہا ہے خطیاں ہو رہا ہے لیکن وہ فیل سرم یہاں پر محسوس کر رہے ہیں ہم سب سے زمین پر انوسنٹس آگر لہاں ہوا انوسنٹس کے ساتھ نائنصافی ہوگی تو وہ زمین کے ہر حصے کو متاثر کر رہے گی اور یہ آواز انشاءاللہ رمی کر رہے ہیں یہاں سوڑنے والی آواز دلی کی قررت سوڑنے والی آواز یوئین او تک بھی جائے گی یوئین او تک بھی جائے گی ان تک یہ پیغام پہنچ جائے گا دیکھئے یہ ظلم اگر ایسے ہی چلتا رہے گا تو ضرور اللہ کا خبر ناظر ہوگا موسیقی 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 اگر آدمی ہے تو اس کی راتوں کی نیند ہو جاتی ہے اور کھانا کھانے کو سکتل ہی جاتا ہے اگر دیکھیں ایسے ایسے مظالم ہم لوگوں کے اوپے گھر ہیں یہ پورا باقیہ یہ پورا حادثہ اسی ہی ہو رہا ہے کہ دو سکر باہر دنیا کے اندر ہیں اور دونوں شیطان کے شہر رکھان ہیں اور دوسرا دوسرا خون باہر آئے ہم تب بھی اس کی بزرمت کر رہے ہیں دوستو آپ دیکھیں سمیڈیا بزرہ خوش سے دیکھیں آج کا شیطان کے تازے لوگ سے اس طریقے سے اس کے خلاف ٹیمپین کیا جا رہا ہے ہم یہاں پر شیعہ اور سنی ہونے کی ایسے سے نہیں کھڑ ہوئے ہیں ہم یہاں پر انسان ہونے کی ایسے سے اکڑ ہوئے ہیں اس پورے ہندوستان کے اندر جو حق کی آواز ہے اس کو مسئلہ کو کندر پاٹا چاہتے ہیں ہم ان کی ضمت کرتے ہیں سعودی عرب کو امریکہ کو اسرائیل کو اسرائیل کو اسرائیل کو ایران کو امریل اور روس کو یہ بتا رہا ساتے ہیں کہ یہ جیسے جسے باستردی نے کہا کہ یہ دھرٹی یہ مہاتمہ گاندی کی دھرٹی ہے یہ نان ویس کی دھرٹی ہے ہم یہاں پر تمہارے خلاف ہرکیار نہیں کھا سکتے ہیں لیکن ان مسئلوموں کے ساتھ اپنی آواز ملا کر یہ اس بات بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر امن کے رخوانے پوری جو میں اکٹو گائیں گے تمہارا تخت جو ہے وہ ہل جائے گا انسانوں کا قدل عام جو کر رہے ہو اس سے بازا جاؤ اور حکومت ہند سے ہماری یہ انزور مانے کے حکومت ہند روس اور امریکہ ایران اور سکران اور ہاں یہ بشر ان سب کو ہندوستان کے عوام کی طرف سے ایک پیغام دیں کہ جنگ بندری وہاں پر کوری قائم ہونی چاہیے اس وقت سیریا ایم بیسی کے باہر میں یہاں موجود ہوں اور جو نظارہ بھی دکھایا ہے آپ کو وہ اسی یہ غصہ لوگوں کا اسی چیز کو لے کر ہے جس طرح بمبارڈنگ کیا رہے ہیں معصوموں کی جانے جاری ہیں قتل عام اس وقت سیریا میں چل رہا ہے اس کو لے کر یہ ایم بیسی کے بہار بسند بہار میں اس وقت پروٹس جاری ہے کئی الگ الگ ارگنائزیشن انجیوز جس پروٹس میں شامل ہوئی ہیں اور بہت پرزور کے لوگ اتجاج جار رہے ہیں لیکن اسے امن کر رہے ہیں جنہیں بھی اس طرح کی طاقتیں ہیں جن کے لئے یہ بمبارڈنگ کی جاری ہے معصوم بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے قتل عام وہاں اس ٹائم چل رہا ہے اس کو جلد ختم جانا چاہیے اور جت طرح ایم ایسی طرح ضرور ختم تھوڑ سوڑھانے چاہیے میں ساتھ اس وقت نوید بھائن بھائی آپ نے ابھی جس طریقے کی بات کہی ہے وہ بہت تمام لوگوں بنے ہوئے جو چاہتے ہیں کہ چاہ کر کے بھی نہیں کر رہے ہیں اس کی کیا ہے کیوں اتنا نیگلیجنس ہو رہا ہے دیکھیں یہ جیو پولٹکس ہے والکانیزیشن اور سیریعہ کا دورہ خیل اس کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں دسکار جو ہیں لوگ کوئی معصوم نہیں اور اسی طرح معصوم جو ہے وہ سعودی عرب نہیں امریکہ نہیں اس کھیل کو خطب ہونا چاہیے جو لوگ بے گھر ہو نہیں صرف بے گھر نہیں ہو رہے لاکھوں پچے یتیم ہو رہے ہیں اور لاکھوں عورتیں بیوائے ہو رہے ہیں اس سابقہ گناہ اگر کسی پہ جاتا ہے تو وہ سعودی عرب اور ایران کے اوپر جاتا ہے ان کے دو جو سر پرستے عالی ہیں امریکہ اور روس ان کو پر جاتا ہے اور یونیٹی نیشن کو پر جاتا ہے اس لئے ہندوستان کے لوگوں مانگ رہے ہیں کہ وہ پورا اس کھیل باک ریزشن کی پرلڈیس کو ختم کریں اور جو انہوں نے کھیل یمن سے لے کے اور شام تک کھیل رہا ہے سنوک کر رکھا ہے اس کو کمس ہے افٹیلیا پوری طرقے سے کنڈیم اس کو کر رہا ہے جبکہ کر رہا ہے ان ملکوں کو ترکی نے کنڈیم کیا ہے تمام مسلم ممالک خاموش ہیں جیسا آپ کہے بھی رہے ہیں اس کی ذمہ داری جو اوورال آتی ہے وہ کسی اس کو آج کہیں اوورال آنے کے مامات کے کھڑے گئے ہیں ایک بلکل آف سمیلیز کے ایک پٹھو پر کے رہ گیا ہے یہ ویٹو پاور جب تک وہاں پر بڑی طاقتوں کے پاس ہے یونیٹیشن کی کوئی حیثیت نہیں اگر یونیٹیشن سیٹری جنل یہ چاہتے ہیں کہ شام کے اندر جنگمتی قائم یا من کے اندر جنگمتی قائم ہو تو ان کو جنرل اسمیلی کا اعلاز بنا چاہیے اور سوٹی کسل سے بھار نکل کر پوری دنیا جو ایک پورا امن کے تعلق سے اور اس سب کے تعلق سے جو ایک تصور ہے اس تصور کو اگر ان کو سمجھ نہ آیا ہے تو جنرل اسمیلیز آج ہے بہت زوری بلکل جیسے نویج ساہب بتا رہے ہیں کہ جنرل اسمیلیز رہے ہیں جیسے دکھا سکتا ہوں کہ پورا اس وقت سیریہ ایم بیسی کے بہر بیاریکیٹنگ کر دی گئی ہے اور ادھر سے جو علاقہ ہے اس کو کوڈن آف کیا ہے وہ جگہ ہے جہاں سیریہ ایم بیسی میرے ایف پر نظر آئی ہے تمام پولیس کے جوان ریزر فورس اور جو مقامی پولیس اس کو لگا دیا گیا ہے تاکہ لوگ بڑھ کر کے سیریہ ایم بیسی کے اندر تک نہ پہنچ سکیں اور پوری طریقے سے اس وقت یہاں بیاریکیٹنگ کی گئی ہے جوان یہاں لگائے ہیں اور ایک طرف یہاں پروٹیسٹرز ہیں جو پروٹیسٹرز رہے ہیں پروٹیسٹرز کر رہے ہیں اس قتل و غارت کے خلاف جو سیریہ پر اس وقت پوریسٹرز کی گھوٹا شہر میں ایک سرکاری آخرے کے مطابق ابھی ایک ہفتے کے اندر اندر لگت ساتھ لوگوں تو تیٹرز کی ایسی چھوٹے معصوم انہوں نے بچوں کی لاشے آمڈوٹرز میڈیا پر دیکھائیں ہوں گے تو ایسے میں ان کے ایسی کے خلاف اور خاص طرح سے مسلم ممالک کے خلاف انہوں سے بھی مسلم ممالک کے خلاف یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ ان کو ضرور پیچھ میں بولنا چاہیے انٹرون کرنا چاہیے کیونکہ یہ کسی ایک قوم کا نہیں بلکہ انسانیت کا خاتمہ کیا جا رہا ہے انسانیت کے خلاف یہ جنگ جو ہے وہ چھیڑی گئی ہے اس کا ساتھ روس کا دے ہیں وہ لوگ بابا جو دسکین کا ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے پروٹیسٹرز کا جتنے مسلم ممالک ہیں ان کی آنکھ کھلنے ہیں یونائٹیڈ نیشنز کو دیکھنا چاہیے نہیں تو یونائٹیڈ نیشنز کا قوام متحدہ کا کوئی فائدہ نہیں وہ بے مائنے ہے لہٰذا یہاں جو سیریا ایم بیسی کے باہر اس وقت جو لوگ یہ پورے جذبات کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں ان کا یہی پروٹیسٹ یہی جاری ہے اسی بات کو لے کر کے کہ کچھ بھی ہو جل سے جل وہاں امن قائم ہونا چاہیے سیریا میں جو بومبارڈنگ چل رہی ہے وہ کچھ بھی طریقے سے ختم کی جانی چاہیے موسیقی 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 ان بچوں کا قتل عام بومبارڈنگ جو ہے وہ پھیلائی جا رہی تھائی جا رہی دہشت کے لیے کی تاکہ دہشت ہو تو ایسے میں جتنے بھی موسیم کنٹریز ہیں عرب اور آجام ان کو آگے آنا چاہیے اور کے بھی طریقے سے اس طرح جیسے لگتار یہ جاری ہے پچھلے کچھ دنوں سے اس قسم کی بومبارڈنگ وغیرہ کے خلاف آ کر کے ان کو بولنا چاہیے پل ملا کر کہنا یہی ہے کہ وہاں پر صرف سیریانس کا قتل نہیں ہو رہا ہے صرف سیریانس کو نہیں مارا جا رہا ہے بلکہ پوری انسانیت قتل کر جا رہا ہے باوجود اس کے تمام جتنے بھی مسلم مالک ہیں وہ خاموش ہیں یونائٹیڈ نیشنز اقوام متحدہ اس وقت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے ہاں پر پٹیاں مان کر بیٹھا ہوا جیسے نوی دھامید ابھی کہہ رہے تھے کہ اس طرح سے اگر یونائٹیڈ نیشنز کا رول ایسے ہی کہا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے یونائٹیڈ نیشنز کو بند کر دینا چاہیے اور ابھی بھی یہ پروٹیسٹ یہاں سیریان ایم بیسی کے باہر بدستور جاری ہے اور اگر سو کرنے والا مسلمان ہے تو وہ بھی ہم اس کے پروٹیسٹ کر دینا چاہ writing اگر مراجلہ موسیقی 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 ہے سرکار کسی ایک اسٹاپ کے دوارہ چار لاکھتا چی بھیجی تھی جس کو انہوں نے لوٹا دیا کوئی چانے کا نام نہیں ہے سرکر نہیں گئی وہ پورڈر پر نہیں مرے تھے وہ ہندوستانی نہیں تھے وہ مسلمان کا مؤثر ہوتا ہے کبھی کبھی یہ کہنے میں گھریز نہیں ہے ہندوستان رہنے والے مسلمان کو پاکستانی یا دوسرا مسلمان مجھے لیتنا اگر آپ کو لیٹیشن کی بات کرتا ہے اگر آپ اس سے علاق میں بات کریں یا ہندو بان کے بات کر دیں جیسے پکوی دا گھر اپنا خوباک شرکت اور وہی پھولی بھائی اس کو لے کے پھولی دیکھے سے ویروت کر رہے ہیں کہ چھوی ہو جس دیس انسانیت اٹھوٹج میں معصوم بچ کا قتل ہو رہا ہے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت سوشل ایکٹیویسٹ ڈاکٹر فہیم بھائی بھی ہیں فہیم بھائی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہو گیا ہے سیاست سے اوپر کر کے انسانیت کے لیے اس وقت آواز سب کو دینے کا ایک وقت آیا ہے کیا کہیں گے آپ بہتر ہے بلکہ دیکھے ہندوستان نے ہمیشہ آمن اور شانتی کا پیغام دیا ہے اور آج اس پیغام کو لے کر تمام تمام دہلی اور اس کے اعتراف سے جتنے بھی نوجوان آئے ہوئے ہیں ان سب کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو سب سے اوپر رکھا جا اور ہندوستان جو جو پوری دنیا میں آمن کی بات کرتا ہے اور شانتی یہ بات کرتا ہے گاندی کا دیش ہے اس دیش سے اگر آواز نہیں جائے گی تو ان معصوموں کو ان کو انصاف کیسے ملے گا آج اس طرح سیاست کے چڑھوے کو پورے دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور تمام جتنے بھی ملک ہیں جو آج الگ الگ بات کر رہا ہے کیا ان کو انسانیت نظر نہیں آتی کیا مچوں کی معصوموں کی چیخیں کیا ان کا خون کیا ان کے جسم کے چھتڑے ہوڑے ہوئے ان کو نظر نہیں آتے یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ انسانیت خاموش ہے ہم یہاں کسی مدب کی بات نہیں کر رہے ہم یہاں کسی جادرادری کی بات نہیں کر رہے پورا عرب اجم اقوام متحدہ یونائٹی نیشن سب خاموش گونگے بہرے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن نظر آ رہا ہے افسوس کا ایک سب سے بڑا سوال ہے جو پورے ہندوستان کے لوگ پوچھ رہے ہیں اور آج افسوس اس بات کا ہے کہ یہاں میمورینڈم لینے بھی نہیں آئے جا رہا اور صاف منہ کر دیا گیا کہ کوئی ضرورت نہیں میمورینڈم دینے کی تو یہاں وجوانوں نے یہ پیغام دیا کہ وہ میمورینڈم دیں گے اور روز ہوتے رہیں گے اور اپنی بعض ان تروازوں تک پہنچھتے رہیں گے جیسے ڈاکٹر فہیم نے بتا رہے ہیں کوئی ایمبیسی سیری ایمبیس نہیں آیا ہے میمورینڈم تک نہیں لے رہے ہیں کیا اگلا قدم اٹھائیں گے آپ لوگ ہم سو سال پہلے یہیں ایمبیسی پر آئے ہیں جب پچھلے سال تو بھارت سیرے پہنچا تھا اس وقت ہم لوگوں نے یہاں پاکے باہر لگائی تک ہم لوگوں نے یہی ڈھیٹتہ اپنائی تھی یہ لوگ باہر نہیں آئے تھے ہم کہ یہاں پر زہر اثر کی نماز بھی عدا کی تھی لیکن ان میں سے کوئی لوگ باہر نہیں آئے تو اس کے اندر ہمارا جو ہے آج ہم جو کل تک ہم لوگ سو ڈیڑھ سو لوگ تھے آج ہمارے پاس چار پانسو لوگ ہی ڈھیٹتہ ہوا ہی ہماری بہت بڑی اچھیٹ میں الگ الگ کئی سیاسی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ آگئے ہیں ایم جی اوز آگئے آپ لوگوں کے ساتھ میں بہت سارے ہیں جو ہمارے ساتھ آگئے ہیں ہمارے ساتھ پولٹیکل لوگ کی آپ انبولمنٹ کی ہو گئی ہے تو مقصد صرف ہے کہ انسانیت کے آوادھانی اور انسانیت میں کام کرنا ملک جو سیریا ہے وہاں کیا حالات بہت زیادہ بتر ہیں وہاں پر بچوں کو صرف صرف اس بنا پر مانگیاں جارا کے وہ آدھانیوں کے علاقوں میں ہیں جن پر ہیں تو یہ بہت زیادہ سینسٹیٹی پیچھا ہے جو انسانیت کا قتل ہوگا ہے جو انسانیت کا قتل ہوگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا کہ اگر ایک انسان نہاق مرتا ہے تو پوری انسانیت کا قتل ہے تو یہاں تو سیکڑوں مر رہا ہے آج کے وقت کے اندر پانچ ٹائم کی نمازیں ہو رہی ہیں چھے ٹائم کی یہاں پر نمازیں ہو رہی ہیں فجر زہر اسم کی نمازیں جنازہ سیریہ کے اندر باجمات ہو رہے ہیں یہ ہمارے شرم کا مقام ہے ہمارے لئے اور بڑے افسو مقام ہے کہ وہاں پر لوگ مارے جا رہے ہیں اور ہم یہاں پر صرف آواز ہی اٹھا رہا کے بات رکھ پا رہے ہیں اور ان کو شرم آنی چاہیے جو اندر بیٹھویں اپنی سیاسی لوگ شرم میرے خواہد سے ان کو شرم بھی نہیں آتی بہت بڑی بات نویت نے کہی ہے کہ ہمارے پر فجر زہر اور اسر مقام ہے ہی پانچ نمازیں ہو رہی ہیں اتنے جانے ایک ساتھ وہاں جنازوں کی نماز ادا کی جا رہی ہے ان پانچ نمازوں کے ساتھ ساتھ نمازیں جنازے کے لیے بھی ایک جماعت بنانی پڑ رہی ہے اس وقت یہاں پر درشن ہے وہ کافی زیادہ لوگوں کی تحت بڑھتی جا رہی ہے اور کیونکہ کوئی میمورینڈم تک لینے سیریہ ایم بیسی کے باہر تک نہیں آسکا تو لوگوں کی جو بخصہ ہے وہ واجب ہے اور ان کا کہنا یہی ہے کہ اگر کم 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 سیریہ ایم بیسی سے کوئی باہر آکے ان کا میمورینڈم لے الگ الگ سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں نہ صرف مسلم لوگ ہیں بلکہ ہندی کے ایسے ہیں جو کنٹینیو ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ مانتہ کے خلاف یہ جو آواز اٹھائی ہیں ان کو نے اس طرح سے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کو بھارا کر رہا ہے ایسے میں ضرور پسیہ کے خلاف میں جتے بھی مسلم ممالک ہیں ان سب کو آگے آنا چاہیے اور کچھ بھی کر کے یہ جو کنٹینیو چھوٹے بچوں کو پتلے عام ہو رہا ہے اس کو پوری طرح روک آنا چاہیے لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور ان پر لوگ برسا کر جاتی ہیں کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں یہ واقعی پوری حیثانیت کے خلاف مانتہ کے خلاف اپنی آواز کو اٹھانے کے لیے لوگ یہاں اور سمبر نعرے بادی شروع کرنی ہوں سم سے تکرائے گا سب کو جھو جائے گا والا ہمیں کہیں سادھیوں سادھ تو سادھیوں سادھ تو سادھیوں سادھ تو ساڈ یوں سادھ تو ساڈ لو سادھ تو اس طرح اپنو پھل کر جائے ہمارے پیچ میں بڑیا مہر سے سوا سب آلین اوپا دعام ہم سے ریکویس کروں گا 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 ہم سے آئے ہوئے ہزاروں کی تعداد ہمارے نوجوان ساتھیوں یہاں سیریہ کے امبیجر کو بتا دینا چاہتے ہیں وہ کسی بھی کسی بھی کسی بھی فہمی کے اندر نہ رہے کہ اس محفیل میں راہ کے اجاز کے اندر کسی جج کے اندر نہ کوئی مسلمان ہے نہ کوئی ہم ہے نہ کوئی سکھ ہے نہ کوئی انسان نہ عیسائی ہے آجیس آجیس ہے تدائج اندر اللہ کے کونے کونے سو دوانا ہے وہ اس محفیل کے امبیجر کے اندر نہ رہے ہیں وہ سیریہ کے اندر ہوں جاہل پر آگا ہے ہم کی بھی کچھ رہے ہیں یہ آئے آواز اے آمود خموز ہے اور کھین چاہتے ساتھیوں اندر کسی بھی کائم رکھنا جاہل پر موائے موسیقی 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 کہ وہ دبائی کی بلے بلے ڈاور کیونہ بعدونی نکرلائے مردابات 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 مرد آج وقت ہے ہمارے طاعت کا آج ضرورت ہے جیسے نمازوں میں صفحہ میں کھڑوتے ہیں آئے ان صفحہ میں کھڑو کر لئے ان دعفیروں سے لئے ایسی طاعتوں سے جن کا ظلم و ساتھ یا پتی جا رہی ہے ساتھ کیا آپ یہاں پر آئے اور یہاں پر آئے کہ اللہ ہمارا قبول فرمایا ہم سے یہاں نہیں آسکتے بغیر اللہ رب العزت نے یہ دعا میں دیا ہے جب اللہ رب العزت کی بارگا میں تو ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو زمین اور عشق اور سلے کے سرش ایک ہو جاتے ہیں یہ سیریہ کیا ہے یہ نازہ کیا رہی کا اندر جس طرح کیا ظلم بڑا رہے دنیا کا کوئی میڈیا سیریہ کی خبر نہیں کھا رہا اندھائی کبھی یہاں نے کوئی خبر نہیں دکھا رہا شری دیوی کیسے ماری شری دیوی کیوں ماری یہ دکھانے کا وقت ہے پورا پاس دن دکھایا جاتا ہے مگر آدم سمرہ ہے ماؤں کو بیٹوں کو کھاٹ کے ان بچوں کو نکانا جا رہا ہے دنیا ہے اندر ابھی تا اتنی سے بوٹی موت کہیں نہیں ہوئی جو سیریہ کے اندر ہو رہی ہے مانا سوچ ہے نہ دیسے میڈیا پر اور نہ دیسے لوگوں پر جو صرف اپنی ٹی آر پی اور چھوٹی پیسے کبھائی چکر اندھائی کھڑا چھوڑا رہا ہے یہ یہوں نے نسارہ نے فیس بک کائم کرا ووٹس ایپ کائم کرا مہینوں نے کبھی نہیں سوچا اس یہود نسارہ نے اس یہود نسارہ نے کبھی نہیں سوچا جو فیس بک جو ووٹس ایپ اور جو ٹوٹر ہم مسلمانوں کے اسلمانوں کے خلاف لائیں گے بہت اندر پڑ گیا آج کوئی ٹوٹر میں کوئی کونہ کوئی نام کوئی بلاد کوئی قصبہ کوئی شہر سے نہیں ہے جہاں سیر یا ماؤزم بکشتک نہیں آئے ہو وہاں کی ویڈیو نہیں ٹک رہی ہو آج فیس بک کا مہین سر پکر کے بیٹھ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے جس طریقے فیس بک پہ وائرل ہو رہی ہے جس طریقے سوٹس پہ وائرل ہو رہی ہے تو یہ سب طریقے رہی ہے کہ وہاں پر کیا ظلم ہوئا ہے ہندوستان کی سرگاروں یا یو این اے ہوں یا نائٹڈ نیشن ہوں کوئی اجاواز اٹھانے کے لیے نہیں تیار ہو رہا وہ پاکستان جو اپنا آپ کو مسلمانوں کا سر پس کہتا ہے میں کہتا ہم دیالت ہے اسے پاکستان پر بھو ایسے نالت ہے پاکستان جیسے ملک پر پاکستان کی اتنی عبادی نہیں ہے جتنے ہندوستانوں مسلمانوں گرہ دیئے جتنی یکتر پردیش میں مسلمان ہیں اتنا مسلمان سری پاکستان میں ہیں اور دیکھ لیجئے ماشاء اللہ کتے بڑے پیمانے کے انداز ہندوستان کا مسلمان سلکوں پر ہے سیریا کو لے کر